گولڈن نائز فور یو کے تمام ناظرین کو میرا پیار برا سلام دوستو سب سے زیادہ بچے میں اعتبار گھر سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ بچہ زیادہ تر وقت گھر میں گزارتا ہے دوستو اگر میں آپ کو صاف لفظوں میں بیان کروں تو سب سے زیادہ والدین اپنے بچوں میں اعتبار لاسکتے ہیں والدین کا لائے ہوا اعتماد کبھی بھی بچے میں سے ختم نہیں ہو سکتا وہ اعتماد زندگی بر اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول کا اچھا ہونا بھی بچے میں اعتماد لانے کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اگر آپ اپنے بچوں میں اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کیا کریں کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق جن بچوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ان پر بعد بعد پر غصہ کرنا اور ان پر بلا وجہ تشدد کرنے سے بچوں میں کبھی بھی اعتماد پیدا نہیں ہوتا اس لیے بچوں میں اعتماد لانے کے لیے انہیں اپیشیٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ کا بچوں پر زیادہ سکتی اور تشدد کرنا بچے کو زدی بنا دیتا ہے اور ان میں سے اعتماد ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بچوں میں اعتماد جلد تب پیدا ہوتا ہے جب والدین میں اعتماد موجود ہو جی ہاں دوستوں کیونکہ بچہ اتنا نصیحتوں سے نہیں سیکھتا جنہاں اپنے والدین کو فالو کر کے سیکھتا ہے اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اچھی اچھی باتیں کریں اور اچھے اچھے کام کریں تاکہ ان کو دیکھ کر بچوں میں اعتماد پیدا ہو سکے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بچوں میں اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیا کریں کیونکہ جب تک بچے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اعتماد حاصل نہیں کریں گے تو وہ بڑے بڑے کاموں میں بھی اعتماد حاصل نہیں کر پائیں گے اور پھر زندگی بھر ان میں اعتماد کی کمی رہے گی اس لیے اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ وہ اپنا ہر کام خود سے کر سکیں تاکہ ان میں سے ہچک چارٹ ختم ہو جائے اور ان میں اعتماد پیدا ہو جائے تو دوستو اگر آپ بھی اپنے بچوں میں اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان ٹپس کو ضرور فالو کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی ہیلپفل ویڈیوز اور انفارمیشن لاتا رہوں اب اس کے ساتھ مجد اجازت خدا حافظ